ایک جنرل جسے چند سال پہلے تک کوئی راہ چلتا بھی پہچان نہیں سکتا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے دستاویسی فلموں ویڈیو کیمز اور پاپ میوزک کا موضوع بن گیا وہ تھے پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربرا جنرل قاسم سلمانی المعروف حاجی قاسم ایران میں رہبر اعلیٰ آیات اللہ خامنائی کے بعد اگر کسی شخصیت کو طاقتور سمجھا جاتا ہے تو وہ جنرل قاسم سلمانی ہی تھے دوہزار تیرہ میں سی آئی اے کے سابق اہلکار جان میگوائر نے ایک امریکی جریدے کو بتایا تھا کہ قاسم سلمانی مشرق وزہ میں سب سے طاقتور کمانڈر تھے انیس سو ستاون میں کرمان ایران میں پیدا ہونے والے قاسم سلمانی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا غربت کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم بھی پوری نہیں کر سکے لیکن پاس آران انقلاب میں شمولیت کے بعد ایسے کارہائے نمائیں انجام دیئے جو بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے بھی نہیں کر سکتے انیس سو سی سے اٹھاسی تک جاری رہنے والی ایران ایراک جنگ میں قاسم سلمانی نے اپنا نام بنایا تھا اور جلد ہی ترقی کر کے وہ سینئر کمانڈر بن گئے اگر بات کریں انیس سو اٹھانوے کی تو قدس فورس کے کمانڈر بننے کے بعد سلمانی نے بیرون ملک خفیہ کارروائیوں کے ذریعے مشرق بسہ میں ایران کے اثر میں اضافہ کرنا شروع کیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اتحادی گروہوں کو ہر ممکن مدد فرام کی اور ایران سے وفادار ملیشیاؤں کا ایک نیٹورک تیار کیا امریکی حملے میں شہید جنرل قاسم سلمانی کو عام طور پر شہرت کی چکا جان سے دور رہنے والی شخصیت سمجھا جاتا ہے وہ کھل کر تب سامنے آئے جب انہیں مشرق بسہ میں دائش کے خلاف اپنی کارروائیوں کی وجہ سے شہرت ملی قاسم سلمانی نے اپنے کریئر کے دوران سابق عامر صدام حسین کے خلاف مضاہمت میں مدد کی وہ لپنان میں حزباللہ اور فلسطینی علاقوں میں ہماس کے بھی مددگار رہے دوہزار تین میں عراق پر امریکی جاریت کے بعد انہوں نے وہاں پر سرگرم گروپوں کی امریکی اڈوں اور اس کے مفادات کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں رہنمائی بھی کی یہ قاسم سلمانی ہی تھے جنہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کو ان کے خلاف دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والی مسلح مضاہمتی تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنا کر دی ایران کی اس مدد اور روسی فضائی مدد نے ہی بشار الاسد کو باغی فوج کے خلاف جنگ کا پانسہ پلٹے میں مدد دی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ کے طور پر سلمانی مشرق بستہ میں اپنے ملک کی سرگرمیوں اور مشنز کے منصوبہ سانس اور جب بات امن یا جنگ کی ہو تو وہ ایران کے اصل وزیر خارجہ بھی تھے یعنی ہر جگہ ان کا مشورہ مانا جاتا تھا سارے معاملات کو دیکھ کر ہی وہی حکمت عملی بناتے تھے